بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میں کالے رنگ کی بہتی مہنگی سی نائٹی میں ملبوس تھی اور یہ نائٹی مجھے میرے شوہر نے توفے میں دی تھی یہ میری شادی کی دوسری رات تھی میں بہت خوش تھی کہ آج کی رات میرا شوہر میری خواہشوں میرے حقوق کو پورا کرنے والا ہے میں پوری ترہیں تیار ہو کر بال کھولے پرفیونگ چھڑکے اپنے شوہر کی قربت کی منتظر تھی کہ جب بھی میرے شوہر شکیل نے کمرے کا دروازہ کھول کر میری دونوں ملازماؤں کو اندر بلا لیا شکیل کی اس حرکت پر میں چونک اٹھی تھی کیونکہ میرا حلیہ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی غیر کے سامنے جاتی یہ سارا بناو سنگار اور یہ نیم برہنہ سا لباس تو میں نے صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے پہنا تھا اس سے پہلے میں شکیل کو روکتی یا کوئی احتجاج کرتی وہ دونوں ملازمائیں بھی کمرے کے اندر آ چکی تھی ان کی آتی شکیل نے کمرے کا دروازہ دوبارہ سے بند کر دیا میں نا سمجھی سے شکیل کی طرف دیکھ رہی تھی کہ جب اس شکیل ان دونوں کم عمر اور مصوم لڑکیوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں میرے پاس لائیا اور ہم تینوں کو ایک ہی رات میں ایک ساتھ یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میرے شوہر نے شادی کی دوسری ہی رات کس طرح مجھے زندہ درگور کر دیا تھا کوئی عورت سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کی شادی جس مرد سے ہوئی ہو وہ مرد ایک ہی رات میں اس کی خواہشات اور جذبات کے ساتھ اس طرح کھیل جائے گا میرے شوہر نے میری دونوں ملازماؤں اور میرے ساتھ اس رات جو کچھ کیا تھا وہ ناقابل یقین تھا میرے نام شانزے تھا میں غربت کی چکی میں پسکر بڑی ہوئی تھی میں نے ساری زندگی صرف اور صرف پریشانیاں ہی دیکھی تھی جیسی میں جوان ہوئی میری اممہ کو میرے مستقبل کی فکر ستانے لگی ہم جیسے لوگوں کے گھر کی دہلیز پر اچھے رشتے آنا ایک ناممکن سی بات تھی اور یہی ڈر میری ماں کو ستا رہا تھا کہ کہیں میں ان کی دہلیز پر ہی بیٹھی نہ رہ جاؤں جبکہ میری عمر اتنی زیادہ بھی نہیں ہوئی تھی اممہ نے کئی جاننے والوں رشتہ والیوں کو میری رشتے کے لیے کہہ رکھا تھا اممہ چاہتی تھی کہ کوئی پڑا لکھا اور قابل لڑکا میرے لیے مل جائے تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ مشکلات اور پریشانیاں نہ دیکھوں جو اممہ نے دیکھی تھی اممہ کی اس کوشش کو کافی دن گزر گئے تھے کتنے ہی رشتے والے ہمارے گھر آئے تھے لیکن ہمارے گھر کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور تام چینی کے پرانے برسن دیکھ کر کبھی بات آگے نہ بڑی تھی میری کم عمری اور خوبصورتی بھی میری قسمت کو چمکا نہ سکی تھی کیونکہ آنے والے مجھ سے پہلے میرے گھر کی درو دیوار کی رنگت کو دیکھا کرتے تھے اممہ بہت مشکل سے پیسے بچا بچا کر آنے والوں کی خدمت میں چائے بسکٹ پیش کرتی اور وہ مجھے میرے مو پر انکار کر کے چلے جاتے اسی بات نے اممہ کو مزید پریشان کر دیا تھا نجانے کون کون سی دعائیں اور وضائف اممہ کے روز مرہ کی ممون میں شامی لو چکے تھے فیز کے نام پر بھی اممہ نے رشتے والیوں کو کافی پیسے بھر دیئے تھے اور پھر ایک دن میں نے اممہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ اب تم اس جنجٹ سے نکل آؤ جب جہاں کہیں نصیم میں ہوگا میرا رشتہ خود بھی ہو جائے گا میری بات سن کر اممہ خاموش ہوگی تھی شاید اس کی ساری جمع پونجی چائے بسکٹ پر لٹ چکی تھی اور اب اس کے پاس بھی کچھ باقی نہ بچا تھا ایک دن دوپہر کے وقت تچانک سے ہمارے دروازے پر زور زور سے دستہ گئی اور میں دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو سامنے ایک بڑی عمر کی عورت کھڑی تھی وہ کسی کا پتہ پوچھ رہی تھی لیکن مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی اور پھر اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی میں ایک انجان عورت کو کیسے اندر لے آتی اس لیے میں نے امہ کو آواز لگائی تو امہ بھی میرے پیچھے دروازے پر چلی آئی ہمارے پاس کھونے اور ڈٹانے کو کچھ نہیں تھا اس لیے جب اس عورت نے امہ سے کہا کہ وہ گھر کے اندر آ کر کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے تو امہ بینہ کسی خوف کے اسے اندر لے آئی اور سہن میں پڑی ٹوٹی چار پائی پڑی بٹھا دیا شکل اور ہلیے سے وہ کوئی امی رورت لگتی تھی اور پھر جب میں اس کے لیے پانی لینے بھورچی خانے تک گئی تو اس نے امہ سے ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے نا جان نا پہچان اور وہ اپنے بیٹی کے لیے میں رشتہ مانگنے بیٹھ کی تھی اور اسی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا پتہ نہیں وہ کون تھی اور ہماری علاقے میں کس سے ملنے آئی تھی جب میں پانی لے کر واپس پہنچی تو امہ بھی مو کھولے اس امی رورت کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی اور اس نے جب دوبارہ بنی بات دورائی تو امہ حیرانی سے کہنے لگی کہ آپ ہیں کون جو اس طرح میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی ہے اس صورت نے بتایا کہ وہ ہمارے محلے کی ساجدہ خالہ کا گھر ڈونڈ رہی ہیں کیونکہ وہ خالہ کو کپڑے سلوانے کے لیے آرڈر دینا چاہتی ہیں اور انہیں پتہ چلایا کہ خالہ کسی بوتیک کے لیے کپڑے سیتی ہیں صحیح پتہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس صورت نے غلطی سے ہمارا دروازہ بجایا تھا اور مجھے دیکھتی وہ میری خوبصورتی سے متاثر ہو گئی تھی اور جب اپنے بیٹی کے لیے مجھے بہو بنانا چاہتی تھی امہ کو تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت میرا رشتہ مانگ رہی ہے کیونکہ ہمارے دروازے پر موجود اس کی بڑی اسی گاڑی اور باوردی ملازم بتا رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے امہ نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تو وہ جاتے جاتے اپنا ایڈریس دے گئی اور پھر امہ اگلے ہی دن اس بتے پر پہنچ گئی اور جب واپس آئی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہیں تھا امہ نے گر میں گستے ہی میرا ماتھا چملیا اور کہنے لگی میری بیٹی تیری قسمت کھل گی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح تیرے رشتہ پکا کر آنگی لیکن وہاں جانے کے بعد تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی میں نے تیرا رشتہ پکا کر دیا ہے تو راج کرے گی راج امہ کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ ہی نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہے آج سے پہلے میں نے امہ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا امہ نے بتایا تھا کہ میرے سسرال والے بہت ہی بڑے لوگ ہیں اور میرے قسمت کو چار چند لگ گئے ہیں میں نے امہ سے کہا کہ مجھے اپنے ہونے والے شہر کی تصویر تو دکھا دے لیکن امہ کہنے لگی خبردار جو ایسی کوئی بھی فضول بات کی ہمارے یہاں لڑکیاں شادی سے پہلے اپنے ہونے والے شہر کو نہیں دیکھ سکتی ہیں وہ خاندانی لوگ ہیں اور خاندانی لوگ ایسی باتیں پسند نہیں کرتے یہ سن کر مجھے گصہ آنے لگا یہ کیسا رواج تھا میں صرف تصویر ہی تو دیکھنا چاہتی تھی لیکن امہ تو اپنی بات سے تس سے مسنا ہوئی لڑکے والوں نے انہیں اپنے بیٹی کی تصویر بھی دی تھی لیکن امہ نے اسے پتہ نہیں کہاں چھپا کر رکھ دیا تھا آج کی اس جدید دور میں بھی امہ پرانے رسم و رواج میں الجی ہوئی تھی اور پتہ نہیں انہیں کون کون سی فکریں لائک تھیں اسی لیے وہ ہر طرح کی رسم کو پورا کر رہی تھی اتنے بڑے گھر سے رشتہ آ جانا امہ کے لئے کوئی نعمت جیسا تھا اور امہ کسی طرح افرانی نعمت نہیں کرنا چاہتی تھی شادی میں پورے دو مہینے باقی تھے اور امہ نے میرے گھر سے نکلنے پر بندی لگا دی تھی میں چاہتی تھی کہ ایک دفعہ اپنے ہونے والے دولہ کی تصویر تو دیکھ لوں لیکن یہ دو مہینے اس آس میں ہی گزر گئے نہ ہی انہوں نے مجھے تصویر دیکھنے دی اور نہ ہی بات کرنے کا کوئی موقع دیا بلکہ سختی سے تاقید کی کہ اگر تیرا ہونے والا شوہر تبھی بات کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہرگز بھی بات نہ کرنا اس طرح شوہر کی نظروں میں لڑکی کی عزت گٹ جاتی ہے مجھے امہ کس دکیان اسی سوچ پر شدید گصہ تھا لیکن میں اپنی بیوہ ماں کے آگے خاموش ہونے پر مجبور ہوگی تھی کیونکہ اببہ کے انتقال کے بعد سے امہ نے مجھے تنہائی بہت مشکل سے پال پوس کر بڑا کیا تھا میری ماں ایک سکول میں صفائی کا کام کرتی تھی اور صرف سولہ سال کی عمر میں ہی وہ میری شادی اس لیے کرواری تھی تاکہ میں جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں امہ پتہ نہیں شادی کے لیے اتنے پیسے کہاں سے لائی تھی کہ میری مرضی کی ہر چیز مجھے خرید کر دی تھی ورنہ آج تک تو ہم بنیادی ضروریات کے لیے بھی ترستے آتے تھے اور پھر جس دن میں دلہن بنی میری خوشی کی انتہا نہ رہی میرے سسلال سے بہت باری جوڑا اور سونے کے زیورات آئے تھے اور یہ سب دیکھ کر میں دنگ رہ گی تھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے میری شادی پر اتنا کچھ نصیب ہو جائے گا لیکن ایک بات بہت ہی عجیب تھی شادی میں جتنے لوگ بھی شریک ہوئے تھے خواہ محلے والے ہوں میری سہیلیاں یا پھر امہ کے رشتہ دار سبھی بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں یا پھر کوئی ایسی بات ہو جو انہیں سمجھ نہیں آئی لڑکا اور اس کے گھر والوں کو گلی میں ٹینٹ لگا کر بٹھایا ہوا تھا اور میں گھر میں موجود تھی نکاح سے پہلے جب امہ میرے پاس آئی تو میں نے امہ سے کہا کہ پتہ نہیں کیوں امہ ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے کیا کوئی خاص بات ہے امہ نے میری طرف دیکھا اور کچھ سوچ کر کہنے لگی لوگ تو بس دوسروں کی خوشیوں سے جلتے ہیں تو اتنے بڑے گھر رخصت ہو کر جا رہی ہے شاید یہی بات ان سے خضم نہیں ہو رہی تو لوگوں کی فکر نہ کر اور خوش رہ امہ کی بات سن کر میں مطمئن ہوگی واقعی ایسی ہی بات ہوگی میں نے جتنا مہنگا جوڑا اور زیور پہنا ہوا تھا اتنا تو گلی محلے والوں نے تصور بھی نہ کیا ہوگا شاید اسی لئے سب کی نظروں میں عجیب سے تاثرات تھے تھوڑی ہی دیر بعد قاضی نے نکاح پڑھا دیا نکاح ہوتے ہی میں نے امہ سے کہا کہ اب تم مجھے میرا دلہ دیکھنے دو میں چھپ کر کھڑکی میں سے دیکھ لوں گی لیکن امہ نے مجھے پوری طرح ڈانٹ دیا اور کہنے لگی ایسی کوئی حرکت کی تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا ساری لوگ رشتہ دار موجود ہیں سمنام رکھیں گے کہیں گے کہ دیکھو شانزے کتنی بے سبری ہو رہی ہے اور اگر تیرے سسرال والوں میں سے کسی نے تجھے ایسی حرکت کرتے دیکھ لیا تو بھی بڑی بدنامی ہوگی بس کچھ ہی دیر میں تیری رکستی ہے پھر اپنے گھر جا کر اپنے شہر کو ساری زندگی دیکھتی رہنا رکستی کے نام پر میری آنکھوں میں آنسوں آنے لگے تھے میں صرف سولہ سال کی تھی اور امہ نے مجھے خود سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں کیسے اپنی امہ کے بغیر رہ سکتی تھی میں ساری زندگی بس ایک ہی امہ کے ساتھ ہی تو رہی تھی میری آنکھوں میں آنسوں دیکھ کر امہ نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگی بیٹی مجھے معاف کر دینا اور آنے والی زندگی میں خوش رہنا اس لمحے مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میری امہ نے مجھ سے کس بات پر معافی مانگی ہے لیکن بہت جلد مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ میری امہ نے مجھ سے معافی کیوں مانگی تھی اور ہر کوئی مجھے اتنی عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہا تھا مجھے میری ساس اپنے ساتھ گاڑی میں رخصت کروا کر سسرال پہنچی تھی میرا شہر اس وقت بھی میرے ساتھ نہیں تھا میں سارے راستے مستقبل کے سہانے سپنے سجاتی آئے تھی مجھے یقین تھا میرا شہر میری کم عمری اور خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہو جائے گا کہ میرے لیے اس کا دل جیتنا آسان ہو جائے گا اور یہی سوچ کر میں بہت زیادہ خوش تھی جب رخصت ہو کر میں اپنے سسرال پہنچی تو اتنا بڑا اور عالی شان گھر دیکھ کر حیران رہ گی ایک ملازمہ نے مجھے میرے کمرے تک مہنچایا اور میں اس کمرے میں بیٹھ کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اردگرد کا جائزہ لینے لگی میں نے تو خواہ میں بھی ایسا خوبصورت اور حسین کمرہ نہیں دیکھا تھا یہاں پڑا فرنیچر اپنے آپ میں اپنی قیمت بتا رہا تھا اور میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کر رہی تھی جیسی کمرے کا دروازہ کھلنے کے آواز آئی میں نے جلدی سے گنگٹ چہرے پر ڈال لیا اور تصور کی نظر سے اپنے دلہ کے خد و خالد کے بارے میں سوچنے لگی مجھے یقین تھا میرا شوہر ایک جوان خوبصورت انسان ہوگا جو پہلی ہی نظر میں مجھ پر اپنا دل ہار بیٹھے گا لیکن جیسے میرے شوہر نے میرا گنگٹ اٹھایا میرے لئے اگلا سانس لینا مشکل ہو گیا وہ کوئی پچپن سال کا ادھیر عمر مرد تھا جس کے چہرے پر بے انتہا سکتی تھی اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہوگی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں میرے لئے اس عمر کے شخص کا انتہاب کرے گی جو کم سے کم میرے باپ کی عمر کا تھا میری آنکھوں میں پانی بڑھنے لگا تھا وہ شخص میری طرف دیکھ کر مسکرہ اٹھا اور کہنے لگا تم تو واقعی بہت کم عمر اور حسین ہو تمہاری ماں نے سچی کہا تھا کہ وہ اپنی ہیرے جیسی بیٹی مجھے دے رہی ہے اس کی آواز اور لہجہ بہت نرم تھا لیکن اس کے الفاظ مجھے چپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے میری ماں نے کیسے میرے لئے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تھا مجھے تو لگا تھا کہ کوئی خوبصورت شہزادہ مجھے بیا کر لے جا رہا ہے لیکن میں تو ایک بڑی عمر کے مرد کے ساتھ باندھی گئی تھی اس پل مجھے اپنی امہ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جنہوں نے اپنے کاندوں کا بوجھ اتارنے کے لئے میری پوری زندگی کو بوجھ بنا دیا تھا اسے سنبھال کر رکھو اور پھر کمرے سے نکل گیا میں نے اس حار پر اپنا ہاتھ پھیرا لیکن مجھے کوئی خوشی حاصل نہ ہوئی کیونکہ میرا دھلی اداس ہو چکا تھا تھوڑی دیر بعد جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ دو بہت ہی کم عمر خوبصورت اور نرم و نازک معصوم سی لڑکیاں تھی جنہیں دیکھ کر محران رہ گئی تھی کیونکہ ان کی خوبصورتی کے آگے میرا سرابہ کچھ بھی نہیں تھا میں حیرت سے آنکھیں بھاڑے ان دونوں لڑکیوں کو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑا دیکھ رہی تھی کہ اسی وقت شکیل مسکرا کر کہنے لگا شانزے آج سے یہ دونوں لڑکیاں تمہاری خدمت گزار ہے کہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہیں گے اور تمہارا خیار رکھیں گی میں شوہر مجھے میری ذاتی خدمت کے لیے دو ملازمائیں دے رہا تھا یہ سوچ کر میں ایک دم خوش ہوگی تھی آج تک میں اکیلے گھر کا سارا کام کاج کرتی آئی تھی اور آج دو ملازمائیں صرف میری خدمت کے لیے لائی گئی تھی اس بات نے شکیل کی بڑتی عمر کا دکھ بھی بلا دیا تھا میں ایک ساتھ ان دونوں ملازماؤں کو دیکھ رہی تھی جو ہاتھ بانے میرے آگے ایسے فرما بردار بنی کھڑی تھی جیسے میرے حکم پر چاند بھی توڑ لائیں گی میں دلی دل میں سوچنے لگی کہ اگر شکیل کی عمر کے فرق کو میں ترجیح نہ دوں تو باقی سب کچھ میری امہ نے بہت ہی اچھا چنا تھا اتنا بڑا عالی شانگر نوکر چاکر یہ سب مجھے کسی دوسری صورت حاصل نہیں ہو سکتا تھا اور اس سوچ کے آتے ہی مجھے شکیل خود بہت بلے معلوم ہونے لگے تھے اگر میں دل سے اپنے شوہر کی محبت اور خدمت کرتی تو یقیناً بدلے میں وہ مجھے بہت کچھ نواز دیتے اور میری زندگی سمر جاتی یہی سوچ کر میں نے شکیل کو دل سے قبول کر لیا وہ دونوں ملازمائیں کمرے میں ہی موجود تھی کہ شکیل نے مجھے کہا کہ جاؤ پہلے تم اپنا لباس تبدیل کر کیا کب تک کسی عروسی جوڑے میں بیٹھی رہو گی شکیل کے کہنے پر میں لباس تبدیل کرنے چلی گئی اور جب واپس آئی تو وہ دونوں ملازمائیں اس وقت بھی کمرے میں موجود تھی اور شکیل بسترور بیٹھے ہوئے تھے میں حیران تھی کہ شکیل نے ان دونوں کو واپس باہر جانے کا کیوں نہیں کہا شادی کی رات ہم دونوں کے درمیان ان غیر لڑکیوں کا کیا کام تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب میں کمرے میں آئی تو شکیل کی نظریں ان دونوں لڑکیوں پر پوری طرح جمعی ہوئی تھی جو ہاتھ باندے شکیل کے سامنے کھڑی تھی اور اس بات نے مجھے کچھ بیچین کر دیا تھا وہ دونوں ہی کم عمر خوبصورت اور جوان تھی اور میرے شوہر کا ان کو ایسی نظروں سے دیکھنا مجھے گوارہ نہیں ہوا تھا میں پہلی رات کی دنہن تھی اور جو میں دل سے اپنے شوہر کو شوہر قبول کر چکی تھی تو چاہتی تھی کہ اس کی ساری محبت اور توجہ صرف اور صرف میری جانب ہو لیکن مجھے شکیل سے یہ سب کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی میرے شوہر میرے بارے میں کیا سوچتا کہ میں شادی کی پہلی رات ہی اتنی بتاب ہو رہی ہوں کہ خود اپنے مو سے خلوت کے لمحات کے بارے میں بات کر رہی ہوں یہی سوچ کر میں خاموش ہو گئی اور کافی دیر ایسے ہی گزر گئی لیکن شکیل نے ان دونوں ملازماؤں کو کمرے سے باہر جانے کا نہ کہا بلکہ خود بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج کی رات تم تینوں آرام سے اس کمرے میں ایک ساتھ ہو جاؤ میں باہر رہوں گا یہ سن کر میں حیران ہوئی شکیل سے کہا کہ شادی کی رات آپ کہاں جا رہے ہیں میری بات سن کر شکیل کہنے لگا اور اے شان نہ ہو آج کی رات تم تینوں کو ساتھ گزارنی ہے میں بہت تھگیا ہوں آرام کروں گا اور تم بھی آرام سے سو جاؤ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی اور وہ دونوں لڑکیاں بھی میرے ہی کمرے میں نیچے بستر ڈال کر سو گئی لیکن مجھے ساری رات نیند نہ آسکی اور میں کروٹیں بدلتی رہی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ شادی کی پہلی رات میرے نئی نویلے شہر نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں پنایا ہے اب جبکہ میں اسے قبول کر چکی تھی تو وہ مجھے چھوڑ کر کمرے سے ہی نکل گیا تھا ساری رات ایسے ہی بیچین گزر گئی اور اگلی صبح جب میں اپنی ساز کے حکم پر تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو شکیل ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے مجھے دیکھ کر محبت سے مسکرائے اور اپنا ناشتہ جاری رکھا مجھے اپنے شہر کی یہ عجیب سی حالت بلکل حضم نہیں ہو رہی تھی میری دونوں ملازمائیں بھی میرے پیچھے کھڑی تھی اور میں پہلی دفعہ اتنا شاندار ناشتہ کر رہی تھی لیکن میرا دل تو بار بار شکیل کی طرح بہک رہا تھا میں چاہتی تو وہ میری خوبصورتی پر توجہ دے اور میرے ساتھ کچھ وقت گزارے لیکن شکیل ضروری کام کا کہہ کر چلے گئے تھے شکیل کی اس طرح شادی کے پہلے دن ہی کام پر چلے جانے پر میں اپنی جگہ حقہ بقہ بیٹھی رہ گی تھی مجھے اس نئی شادی جدہ زندگی کی کوئی خوشی ابھی تک میسر نہ ہوئی تھی میری ساس ناشتہ کر کے ایسے اپنے کمرے میں گئیں جیسے میں گرمے موجود ہی نہ ہوں اور میں اکیلی ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھی رہ گی جو مجھ سے ناشتہ بھی نہ کیا گیا تو میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی وہ دونوں مسوم لڑیاں میرے قدموں میں بیٹھ گئیں اور بنا میرے کہے میرے پاؤں دبانے لگی عمر میں وہ مجھ سے بس دو تین ساری چھوٹی تھی لیکن خوبصورتی میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی میں نے ان سے بات کرنا چاہی لیکن وہ دونوں کو خموش رہنے کی عادت تھی انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے مہران تھی کہ میرے شوہر نے نکرانیوں کو مجھ سے بات کرنے کے لئے کیوں منع کر رکھا ہے اور پھر اگلی رات ہی یہ بیانک سچ کھل کر میری سامنے آ گیا کہ ایسا کیوں ہے سرادین ایسے ہی خموش خموش گزر گیا تھا مجھے اممہ کے گھر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی اور نہ ہی اممہ کو ہمارے گھر آنے کی اجازت تھی میری ساس نے کہہ دیا تھا کہ اب اس چھوٹے سے محلے میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اپنی ماں سے بات کرنی ہو تو فون پر آبتہ کر لینا لیکن اممہ کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا رات گئے شکیل گھر لوٹے تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی دکھائی دے رہی تھی گھر آتے ہی وہ کمرے میں آئے اور مسکرا کر میرے پاس چلے آئے ان کے آت میں پھول بھی تھے وہ پھول میری طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک شاپر بھی دیا اور کہنے لگے کہ پہلے تیار ہو جاؤ میں نے وہ شاپر کھولا تو شرما کر رہ گی اس میں ایک سیاہ رنگ کی نین برہنہ سی نائٹی تھی اور شکیل کہتے تھے کہ میں اسے پہن کر تیار ہو جاؤں سارا دن مجھے شکیل کو لے کر عجیبوں غریب خیالات آتے رہتے تھے پتہ نہیں وہی شادی سے خوش بھی ہیں یا نہیں کیونکہ شادی کی رات وہ مجھے تنہا چھوڑ کر گئے تھے لیکن آج جب وہ اس طرح واپس لوٹے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میں ان کی لائی ہوئی نائٹی پہن کر پوری طرح تیار ہو گئی لیکن میں تیار ہو کر انہوں کی قریب بھی نہ پہنچی تھی کیونہوں نے کمرے کا دروازہ کھول کر ان دونوں نکرانیوں کو انتر بلا لیا وہ دونوں کم عمر اور حسین لڑگیاں جیسے ہی کمرے میں آئیں تو میں گبرا گئی کیونکہ میرا حلیہ کافی الگ تھا مجھے شرم آ رہی تھی وہ دونوں لڑگیاں پوری طرح چادر میں لپٹی ہوئی تھی جبکہ میں ان کے سامنے نیم برہنہ موجود تھی شکیل کی اس حرکت پر مجھے شدید گصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ کیسے شہر تھے جو ہمارے قربت کے لمحات میں دو غیر لڑگیوں کو کمرے میں بلا بیٹھے تھے شکیل نے ان دونوں لڑگیوں کا ہاتھ پکڑا اور میرے قریب لے آئے اور پھر مجھے ان دونوں کے ساتھ ہی بستر پر بٹھا دیا لیکن بستر پر بیٹھنے سے پہلے شکیل نے جب ان دونوں لڑکیوں کے وجود سے چادر ہٹائی تو میری جان نکل گئی کیونکہ وہ دونوں بھی میری طرح کے ہی لباس میں موجود تھی میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ میرا شوہر آخر کیا کرنا چاہتا ہے اور پھر شکیل نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میری جان نکل گئی شکیل نے بتایا کہ وہ دبائی کے ایک بہت بڑے دیزائنر ہے اور خاص کر وہاں عورتوں کے خاص کپڑوں اور نائٹی کے لیے بہت مشہور مانے جاتے ہیں وہ اپنے برینڈ کے انٹر گارمنٹس اور نائٹیز یہی پاکستان کی چھوٹے چھوٹے محلوں میں تیار کرواتے ہیں اور اسے دبائی لے جا کر ہزاروں دیرہ میں فروت کرتے ہیں لیکن ان خاص کپڑوں کی تشہیر کے لیے انہیں کوئی اچھی اور سستی موڈل آسانی سے نہیں ملتی کہ جسے وہ یہ سب پہنا کر اپنے کاروبار کو مزید چمکا سکیں کیونکہ ایسی موڈلز بہت زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتی ہیں اسی لیے شکیل نے ایک نیا طریقہ نکالا اور وہ جب بھی اپنے کپڑے تیار کروانے کے لیے پاکستان آتے ہیں تو غریب محلوں کی کم عمر جوان اور خوبصورت لڑکیوں سے نکاح کر لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جب ایک لڑکی سے کافی زیادہ فوٹو شوٹ ہو جاتے ہیں اسے طلاق دے کر واپس چلے جاتے ہیں وہ دونوں ملازمائیں بھی میری طرح کی غریب لڑکیاں تھی جنہیں شکیل نکاح کر کے لائے تھے اور اب ان کا مقصد ہم تینوں کو اپنے برینڈ کے مخصوص کپڑے پہنا کر ایک ساتھ ہماری تصاویر کھینچنا تھا تھوڑی ہی دیر میں ایک فوٹوگرافر بھی آ گیا تھا جو ہم تینوں کو الگ الگ طریقوں سے کھڑا کر کے ہماری تصاویر کھینچ رہا تھا اور ہم تینوں کے احتجاج کی کسی کو پڑوا نہیں تھی ہم ان کے آگے بے برز تھے کیونکہ شکیل ہمارا شوہر تھا اور یہ گھر یہاں کے نوکر چاکر اور سب گھاڑ اس کے تھے وہ پوری رات ہم تینوں لڑکیاں شکیل کی گندی سوچ کا نشانہ بنی رہی اس نے ہماری غریبی کا مزاقر آتے ہم جیسی پاک دامن لڑکیوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا چاہ کر بھی ہم تینوں کچھ نہیں کر پائی تھی اور ہمیں اس طرح کی تصاویر بنانی پڑی تھی جیسا کہ شکیل چاہتا تھا کیونکہ اس نے ہمیں دمکایا تھا کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ ہمیں فراد کے الزام میں جل بجوا دے گا اور ہم پر الزام لگائے گا کہ ہم نے شادی کے نام پر اس کے گھر میں چوری کی ہے ہم جانتے تھے کہ وہ پیسے والا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے اسی لیے خاموشی سے اس کے آتوں کا کھلونا بن گئے اور جب اس کا سارا فوٹو شوٹ کمپلیٹ ہو گیا اور ایک ہفتے اس نے ہمیں اپنے گھر میں رکھ لیا تو سورت کے ساتھ واپس دبائی چلا گیا جو اس کی ماں نہیں بلکہ اس کی بزنس پارٹنر تھی شادی کے پورے ایک ہفتے بعد میں طلاق کا داگ ماتے پر سجائے اپنی عزت اور آبرو لٹائے اپنی ماں کے گھر واپس لوٹی تو میری ماں اپنا سینہ پیٹ کر رہ گی میری ماں نے پیسے کی چمک دیکھ کر میری شادی آنکھیں بند کر کے انجان لوگوں میں کر دی تھی اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ میں پوری طرح لوٹ کر واپس آئی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک انسان اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے نکاح جیسے مقدس رشتے کو بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن آج کے دور میں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور دونوں لڑکیاں بھی میری طرح لوٹی پٹی اپنے گھر کو لوٹ کی تھی کوئی ہمارا پرسانے حال نہیں تھا ہم اپنی شکیات کسے کہیں اور کس کو اپنے زخم دکھائیں عزت کے نام پر میں نے اور میری ماں نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے مجھے لگا تھا کہ یہ کہانی یہی ختم ہو جائے گی لیکن پورے ایک سال بعد میری پروسن والی خالہ ایک میگزن لیے ہمارے گھر چلی آئی اور اس کا پہلے صفحہ دیکھ کر میرے ہوش ارکے ماضی ایک دفعہ پھر گھوم پھر کر میرے سامنے آیا تھا اور وہ تلخ لمحات جنہیں میں بولنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی وہ کسی کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھے نہ جانے خالہ نے محلے میں کس کس کو یہ میگزن نہ دکھایا تھا ہر کوئی ہم پر تھو تھو کر رہا تھا اور ہمارے گھر پر پتھروں کی برسات کی جاری تھی محلے والوں نے ہمیں گھر چھوڑنے کی دمکی بھی دی تھی اور بلاخر میری ماں کو میرا ہاتھ تھام کر رات کے اندیرے میں اپنا ہی گھر چھوڑنا پڑا تھا نہ ہی میرا کوئی قصور تھا اور نہ ہی میری ماں کا سوائے اس کے کہ ہم سیدھے سادھے غریب اور شریف لوگ تھے ہمیں دنیا اور دنیا والوں کے مکر کا اندازہ نہیں تھا اور اسی لئے ہم نے اتنا برا نقصان اٹھایا تھا آج میں اور میری ماں گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں نہ ہی میں گھر سے باہر نکلتی ہوں نہ ہی کسی کو اپنا چہرہ دکھاتی ہوں کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے میں بیس سال کی ہونے والی ہوں لیکن نہ ہی مجھے اپنے حال سے اور نہ ہی مستقبل سے کوئی امید ہے میری ماں جو جلد سے جلد میری شادی کرنا چاہتی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب میں ساری زندگی اسی کی دہلیز پر بیٹھی رہوں گی اکثر میری ماں میرے قدموں میں بیٹھ کر رو رو کر مجھ سے معافی مانگتی ہے لیکن میرے دل میں اپنی ماں کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے میری ماں نے تو میرا بھلا ہی سوچا تھا میں آپ لوگوں میں سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا نیک شخص ہے جو مجھ جیسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے جو مجھ جیسی لڑکی کو اپنا سکتا ہے جس کا کوئی قصور نہیں تھا کیا ہمارے معاشرے میں مجھ جیسی یتیم اور مسلم لڑکیوں کو جینے کا حق مل سکتا ہے میں آپ لوگوں کے جواب کا انتظار کروں گی کومنٹ سیکشن میں آپ سب دوست اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگا کیجئے گا اور ایسی سبق موض اور سچی کہانیے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اللہ نکبان